یہ سینٹرل کانٹریکٹ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں ایک چیز ہے نا سلیم بھائی ہم نے مجھے کی تھی نا یہ جو صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلتا ہے نا جو صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلتا ہے اس کو ہم نے نا پچیس پرشنٹ پہ رکھا تھا اگر آپ سینٹرل کانٹریکٹ کے سو نمبر رکھے نا ہم نے اس کو صرف پچیس نمبر دیئے تھے اور پچیس نمبر دیئے تھے ہم نے اوڈی آئیز آلے کو اگر جی جو دونوں یہ کھیلتا تھا اس کو ہم نے پچاس پرسنٹ کا دیئے تھا اور پچاس پرسنٹ صرف ٹیسٹ میچ کھیلنے آلے کو دیا تھا پچاس پرسنٹ صرف ٹیسٹ میچ کھیلنے آلے کو دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ صرف اس لیے کہ جو ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں لوگ ان کو کوئی لیگ بھی آفر نہیں کرتا ان کو کچھ بھی نہیں کرتا ان کو انہا آپ کو بورڈا لے کمپلسیٹ کریں گے کہ پیسے ان کو دیا کریں اور کیونکہ سال میں دس ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں صرف وندے بھی تیس پینتیس ہو جاتے ہیں وڈی آئیز بھی تیس پینتیس ہو جاتے ہیں اور وہ پی ایسل بھی کھیلتے ہیں دوسری چیزیں بھی کھیلتے ہیں تو جس کو ٹیسٹ میچ نہیں کھیلتا تھا وہ تو ایک اٹیگری میں انٹر ہوئی نہیں سکتا تھا اور اگر آپ ہمارے وقت میں دیکھیں جو ڈی آئیز اور ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے وہ زیادہ تر ایک اٹیگری میں فال کرتے تھے میں آپ کو پلیئرز کے نام نہیں لیتا لیکن جب میں ابھی یہ چیف سٹیکٹر بنانا تو میں سری لنکا گیا میرے پاس رات کو نہ میرے پاس تین لڑکی آئے کمرے میں انہوں نے مجھے اپنی پرفارمیس کرائی کی کہ جن جن کو یہ ایک اٹیگری دے رکھی ہے اس کی یالی پرفارمیس ہے اس میں سے ایک لڑکا تو ٹیسٹ میچ سے ہی ڈراؤپ تھا جو ٹیسٹ میچ سے ڈراؤپ ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو آپ بات بتا رہے ہو لیکن لوگوں کو پتہ ہو نا جو لوگ شور کرتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں کہہ رہا کہ تھوڑ سا انٹرسٹینڈ کریں گی کہ جو فیکٹس ہیں نا ان کو بھی ذرا لوگ ہیں نا کنسیڈر کرنے درا تو اس میں سے جو ایک لڑکا ٹیسٹ میچ سے ڈراؤپ تھا ایک لڑکا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھے آٹھ بہینی سے انفٹ ہے اس کو آپ نے ایک کیٹیگری میں دیا انہوں نے اپنی پرفارمیس بتائی سو میں نے کہا کہ یہ جسٹم آپ کیٹیگریز کرتے ہیں نا اے میں بی میں آپ دیکھو اے اور بی میں نا سلیم بھائی اکیس لاکھ روپے کا فرق ہے اکیس لاکھ روپے کا فرق یہ ہے کہ پورے سال کا دو کروڑ بامل لاکھ روپے کا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر کسی کا اے سے بھی کر دیتے ہیں آپ اگر صحیح کیٹیگریز نہیں کریں گے تو ٹیم میں یہیں لڑائی پڑ جے گی وہ جیلیسی کا فیکٹر ایک ہیومن نیچر ہے ہیومن نیچر ہے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو یہ ہیومن نیچر ہے آپ اس کو غلط نہیں کر سکتے آپ کی ٹیم ٹوٹ جے گی آپ نے نوٹ نہیں کیا اس ٹیم کو کیونکہ جسٹم ایشیا کپ سے پہلے اس کی صورتحال دوسری تھی ایشیا کپ کے بعد سے جسٹم سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہماری پرفارمنس ہم صرف اس ورلڈ کپ کا رونا نہیں روڑے آپ ایشیا کپ دیکھیں پھر اوڈیای ورلڈ کپ دیکھیں اس کے بعد یہ تین سریزیں دیکھیں تو انجی وہ ان لڑکوں کا کیا موقع صحیح تھا نہیں مجھے ایسا لگا دینہ سلیم بھائی اصل میں یہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے یہ جون کا ہوتا ہے میں جون کے تین چار مہینے کے بعد آئے تھا لیکن یہ آپ سارا ریکارڈ جسٹم اٹھا کے دیکھتے ہیں جسٹم آپ سینٹرل کانٹرکٹ کے لیے بیٹھتے ہیں پہلے آپ کچھ رولز ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اس پہ ہم نے سینٹرل کانٹرکٹ دینا ہے جسٹرہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے مین آف دا ماج کتنے لیا ہے آپ کی ویسے ٹیم کتنے جیتی ہے ٹھیک ہے نا دوسری پرفارمس بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فارمیٹ کون کون سے کھیل رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگا اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں دیکھو کتنی زیادتی ہے کہ سرفراز احمد ہے پاکستان کا کپتان رہا ہے ٹھیک ہے نہیں کھیل رہا ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو ڈی کٹیگری میں ڈال رکھا ہے میں نے اس کو اٹھا کے میرے سے زکا شرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ذرا سینٹرل کونٹریکٹ کا دیکھو انہوں نے مجھے زیادہ نہیں چھینڈنے دیا کہ کہ جی سارا مسلا ہو جگا لیکن میں نے سرفراز کو ڈی سے اٹھا کے بی میں رکھا میں نے کہا یہ پاکستان کا کپتان ہے اس کو یہ نہ کرو اس کے ساتھ یا تو اس کو سینٹرل کونٹریکٹ میں نہ رکھو اگر رکھ رہے ہو تو پھر اس کو سئی جنگہ پر رکھو جو یہ ڈیزرب کرتا ہے اس سے ٹیم میں لڑائی پیدا جتی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری جو پرفارمس کی وجہ بنی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ان میں سے یہ ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کوشش یہ کرتا ہوں جو اس طرح کی ٹیکنگل چیز ہونا تو میں لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس طرح یہ ہم کرتے ہیں تو یہ بہت دیکھیں اگر کوئی آدمی ایک کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک کیٹیگری میں دیا جائے اچھا ایک رول میں نے اور ختم کروایا تھا یہ بھی میں نے ختم کریا انہیں کہا تھا کہ جو صاحب کا کپتان ہوگا وہ اس کو وہ ایک کیٹیگری میں ہی رہے گا میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے میں نے کہہ یہ نہیں ہو سouldا ہے میں نے کہا اس کو نچے نہ لے کے جاؤ بی میں لے کے آجو ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کرو کہ اس کی پرفارمس ہی نہ ہو پھر بھی آپ اس کو ایک کیٹیگری میں دو میں نے کہہ اس کو رکھو پرفارمس بیس لیکن اس کو رسپیکٹ دے دو جس طرح سرفراز کو اٹھا کے بی میں کر دیا ٹھیک ہے نا تو میں نے کہے آپ اس کو یالی رسپیکٹ دو لیکن یہ نہ کرو پرفورمیس بیس رکھو اس کو اگر آپ نے جو رولز بنا رکھے ہیں ایک اٹھگری کے اگر کوئی فالو نہیں کرتا اس میں کوئی فال نہیں کرتا ایون کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بابر آزم کی بھی پرفورمیس اس میں نہیں ہے تو دینی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ساد لوگ بھی اس میں فال کرتے ہیں تو آپ کو ساد لوگوں کو دینا چاہیے evaluate کریں آپ performance اس کے بنا پر جو categories آپ define کریں کیونکہ اس طرح تو grouping اس base پہ بھی ہو سکتے ہیں